کہیں کرتی ہوگی وہ میرا جنتظار جس کی تمنا میں پھرتا ہوں بے قرآن کہیں کرتی ہوگی وہ میرا جنتظار جس کی تمنا میں پھرتا ہوں بے قرآن دور ظلفوں کی چھاؤں سے کہتا ہوں نے جماں سے اسی بھٹ کی عطاؤں کے افسانِ ہزار وہ جو باہوں میں مچل جاتی حسرت ہی نکل جاتی میری دنیا بدل جاتی مل جاتا قرآن کہیں کرتی ہوگی وہ میرا جنتظار جس کی تمنا میں پھرتا ہوں بے قرآن موسیقی 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 والیکم السلام آیان خان صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے بھی سلام لکھے ہیں آپ خنمو سری نگت سے ہمارے ساتھ پروگرام میں جنے ہیں والیکم السلام خان صاحب اور عادل بشید صاحب بھی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے بھی سبی کو سلام لکھے ہیں والیکم السلام اور ایک کو دوست ہمارے پروگرام میں شامل ہیں یہ ہے مبشر رشید صاحب آپ نے بھی سبی دوستوں کو سلام لکھے ہیں والیکم السلام نگمہ سنتے ہیں محبتیں فلم سے نگمہ ہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے سنوانے کے لئے ہمیں لکھا ہے ہمارے دوست ہمارے بھائی شوکت مٹ سابنی تو میرے دوست یہ رہی آپ کی پسند موسیقی ہم کو ہمی سے چُرارو دل میں کہیں تم چھپالو ہم کو ہمی سے چُرارو دل میں کہیں تم چھپالو ہم اکیلے ہو نہ چاہے دور تم سے ہو نہ جاؤ موسیقی دل میں کہیں تم چھپالو موسیقی 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 اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام ذرا بھی پسند آتا ہے تو آپ اس پروگرام کو شیئر ضرور کیجئے گا تائرہ جان پروگرام میں شامل ہوئی ہیں ہماری بہن اب بڑی مدت کے بعد ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں آپ کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور میر کرتے ہیں کہ آپ صحیح سلامت ہوں گی اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ سننے بارے ہیں سب پر اللہ کی مہر ہو آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے آپ پلیز ایک بار پھر یہاں پہ ٹائپ کریں کیونکہ بہت سارے دوست یہاں پہ کومنٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے آپ کا کومنٹ میری نظروں سے اوجل ہو چکا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک بار پھر یہاں پہ کومنٹ کریں بلال رضاق صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ لکھتے ہیں سلام علیکم منجم صاحب آج میرے ساتھ میرے کچھ دوست بھی آپ کا پروگرام سن رہے ہیں جن کے اسمائیوں ہیں پرے گلزار صاحب آمیر عمین صاحب اور اس کے بعد آپ کا جو کومنٹ ہے میری نظروں سے اوجل ہو گیا لون مزمیل صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے بھی نگمہ سننا چاہا ہے بنے رہے پروگرام میں آمیر ملک صاحب پروگرام میں شامل ہیں اور میر اسرار صاحب ہمارے پروگرام کی جان پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں ایک سنگ بدنما ہے بظاہر میرا تعرف کوئی نیت سے تراش لے تو بڑے کام کہیں ہم پیارے مذبان و پیارے سامین کو میرا خلوص اور محبت پر السلام علیکم والیکم السلام میرے دوست بٹھ زیشان صاحب پروگرام میں شامل ہیں اور محمد اظہر صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں السلام علیکم انجم نصار بائی جان آپ کھیرت سے ہوں والیکم السلام دوست میں بالکل کھیرت سے ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی صحیح سلامت رہیں اور میر انیس صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں اور ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے بہت ہی تمبا چوڑا کومنٹ لکھا ہے یہاں پہ آپ لکھتے ہیں خدا کرے یہ پروگرام مائے محضبان ترقی کے زینے چڑے یہ پروگرام ہم سب کی زندگی کا حسین حصہ بن گیا ہے البتہ مجھے کل ہی اس بات کا ادراک ہوا کہ دیرینہ سامینہ ہو کے اب نئے نئے سامینہ کی پسند کو شاملے پروگرام ہونے کا موقع فرم کرنا ہے تدبر اور متعانت کا یہی تقاضہ ہے ہماری اول محبت پروگرام ہو سانوی درجہ آپ کی پسند ناپسند بیجا محبتوں کا شکریہ انیس تو میرے دوست آپ پلیز اپنی پسند کنگبہ یہاں پہ ٹائپ کریں اور آپ کا جو یہ انداز بیان ہے شکایت کرنے کا ہمیں بہت بات آئے کیونکہ اس سے بھی دراصل پیار ہی ٹپکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اور سعید وسیم صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے سلام لکھی ہے دکھتے ہیں السلام علیکم انجم صاحب واریکم السلام میرے دوست لون مزمل صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے بھی نگمہ سننا چاہا ہے بنے رہے ہیں آپ بھی پروگرام میں شازیہ خان صاحبہ پروگرام میں شامل ہیں آپ ہماری مستقل سامیہ ہیں ہر روزہ بھی پروگرام میں شامل ہوتی ہیں آپ کا بھی ہم دل کی گہرہیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں اور ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں یہ ہیں سعید عرشد صاحب آپ لکھتے ہیں رونے کے محفل جناب انجم نصار صاحب آپ کی فرمایش کی پوری ٹیم اور دیگر سبھی سامائن کے خدمت میں پیار برا سلام جناب آج اگر ممکن ہو سکے تو موسم کے تعلق سے کوئی بھی کی سنائے گا سلامت رہیے جناب والیکم السلام میرے دوست آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہیں آپ نے فرمایش کی ہے دیکھتے ہیں بہت سارے دوست یہاں پہ ہمارے پروگرام میں جڑے ہیں کوئی نہ کوئی ضرور موسم کی مناسبت سے نگمہ کی فرمایش کرے گا تو آپ بھی اس میں شامل ہوئے گا اور بلٹ راجہ صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے لکھا ہے سر آئیم شہریار فرام بانڈی پورا تو آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں اپنے کرانتی فلم سے نگمہ سننا چاہے بہت ہی خوبصورت نگمہ ہے یہ آپ بنے رہے پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو بھی آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی فلال ہم ہمارے دوست ڈار صاحب کے لئے پیش کر رہے ہیں ان کی پسند کا یہ خوبصورت سا نگمہ میں تیرے عشق میں مرنا چاہوں کہیں تو مجھے آزمانے کی کوشش نہ کر میں تیرے عشق میں مرنا چاہوں کہیں تو مجھے آزمانے کی کوشش نہ کر خوبصورت ہے تو تو ہوں میں بھی ہسی مجھے آزمانے کی کوشش نہ کر میں تیرے عشق میں موسیقی 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 روف صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے اپنے ایڈی پر نام لکھا ہے روف کول تو آپ کا بھی دوست ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں محمد راہی صاحب پروگرام میں شامل ہیں سلام آپ نے لکھی ہے مجھے والیکم السلام اور خان صاحب حبیب اللہ خان حبیب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں پرنس حلال صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی دوست ہم خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے سلام لکھی ہے آپ سبھی دوستوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز آپ یہ ضرور لکھا کریں کہ آپ کونسی جگہ سے ہمارے پروگرام میں جڑے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کہاں کہاں سے ہمارے اس پروگرام میں لوگ جڑتے ہیں اور بشارت احمد صاحبی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے بھی نقمہ سننا چاہا ہے بنے رہے پروگرام میں ضرور آپ کو سنواتے ہیں میر ازراجی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں پیر کیسو صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام تو پھلال جو ہم نقمہ سنتے ہیں بہت ہی خوبصورت نقمہ ہے یہ اور نقمے کو سنوانے کے لیے ہماری بیان تارجان نے لکھا ہے تو یہ رہی آپ کی پسند موسیقی سارے دنیا پیارے پر تو ہے سب سے پیارا سارے دنیا پیارے پر تو ہے سب سے پیارا تیرے لیے جینا کیا مرنا بھی گوارا تیرے لیے جینا کیا مرنا بھی گوارا سورت جتنی پیاری ہے دل بھی اتنا پیارا سورت جتنی پیاری ہے دل بھی اتنا پیارا تیرے لیے جینا کیا مرنا بھی گوارا تیرے لیے جینا کیا مرنا بھی گوارا موسیقی موسیقی باتیں مجھے سچ لگتی ہے میرے لیے رب نے تجھے امبر سے اتارا میرے لیے رب نے تجھے امبر سے اتارا تیرے لیے جینا کیا مرنا بھی گوارا سارے دنیا پیارے پر تو ہے سب سے پیارا تیرے لیے جینا کیا مرنا بھی گوارا موسیقی دوستو اپنی پسند کی فلمی نقبیاں آپ ہر روز رات کی ٹھیک ساری نو بجے سے لے کر رات کی ساری دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں میں ہوں آپ کا مزبان آپ کا دوست آپ کا ہمسفہ انجم نسار ہمارے ایک دوست پروگرام میں شامل ہیں جی ہاں میٹھی اور پیاری آواز کے مالک سمیر لولابی صاحب بڑے ناراض لگتے ہیں دیکھتے ہیں میں قسم خاتا ہوں کہ آج کے بعد اس پروگرام میں کبھی شمولت نہیں کروں گا تو بھئی کیا کہوں میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ روٹ جانا تو محبت کی علامت ہے مگر روٹ جانا تو محبت کی علامت ہے مگر کیا خبر تھی وہ اس قدر خفا ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ روٹنا جو ہوتا ہے یہ اپنوں سے ہی روٹا جاتا ہے لیکن یقین مانجے مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اس طرح سے ہم سے روٹتا ہے کیونکہ اس سے مجھے اس بات کا ثبوت مل جاتا ہے کہ آپ ہمیں بالکل اپنا سمجھتے ہو اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو یہ روٹنا ہے یہ جس بات کے لئے بھی ہے میں اس بات کو انشاءاللہ بہت جلت دور کرنے کی کوشش کروں گا خیر ایک اور دوست ہمارے پروگرام میں شامل ہیں برکت جان صاحبہ آپ بھی ہر روز ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں آپ کا بھی ہم دل کی گہرانیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم بھی کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ بھی عاد spill کرتے ہیں کہ آپ وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ریاست حسین صدیقی صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہے آپícios پہ مجھے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ کا بہت شکریہ ہے میرے دوست اور وانی مضربق صاحب پروگرام میں شامل ہیں اپنی نغمہ سننا چاہا ہے لوپر فلم سے ایک اور دوست ہیں ہمارے پروگرام میں اس سے پہلے میں نے ان کا کومنٹ پڑھا تھا وہ لکھتے تھے کہ موسم کی مناسبت سے کوئی نگمہ ان کے لئے ہم پلے کریں تو بانی مزمیل صاحب نے بلکل موسم کی مناسبت سے ہی ایک نگمہ سنوانے کے لئے لکھا ہے ضرور ہم آپ کے لئے پیش کریں گے محمد نعیم الحق صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں بانی پورا سے نعیم الحق اور آپ لکھتے ہیں اسلام علیکم انجم صاحب اور آپ کی ٹیم کو سلام والیکم السلام آپ کی وائس بہت پسند ہے بہت یونیک وائس ہے آپ کی نسائر صاحب بہت بہت شکریہ نعیم صاحب آپ بھی اگر اپنی پسند کا کوئی نگمہ سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں لکھیں ہم ضرور آپ کے لئے پیش کریں گے اور میر بابر صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں آپ کپارہ سے ہمارے پروگرام میں جڑتے ہیں ضرور آپ کو بھی آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے گے بنے رہے ہیں آپ کی پروگرام میں مبشر رشید صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں سلام آپ نے لکھے اور آپ بھی نگمہ سننا چاہتے ہیں بنے رہے ہیں پروگرام میں ضرور آپ کو سنواتے ہیں ارشاد بٹھ صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی دوست ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں مزمل شبیر مفضل شبیر صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے لکھا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام میرے دوست ہنہ صوفی صاحبہ پروگرام میں شامل ہیں آپ نے بھی سلام لکھئے والیکم السلام کیسر علی صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے بھی نگمہ سننا چاہا ہے تو اپنی سلام بھی لکھئے آپ لکھتے ہیں السلام علیکم سر ایک بات اور کہ آپ کی آواز بہت ہی پیاری لگتی ہے بہت بہت شکریہ میرے دوست اور والیکم السلام جتنی بھی دوست آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہم ان سبھی دوستوں کا دل کی گہرہیں اسے اس پروگرام میں کھیر مقدم کرتے ہیں جیمز اشوک کبار صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ میرے کھل میں پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو آپ کا ہم دل کی گہرہیں اسے اس پروگرام میں کھیر مقدم کرتے ہیں رئیس احمد صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں السلام علیکم انجم صاحب مجھے امید ہے آپ بخیر تو آفیت سے ہوں گے مہربانی کر کے میری فرماش پوری فرما ہم لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں تو میرے دوست آپ نے ایک خدا غوا فلم سے نگمہ سننا چاہا ہے آپ پانے رہیں پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوائیں گے اور ملک پرویز رسول صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے بھی سلام لکھئے والیکم السلام نگمہ آپ نے سننا چاہا ہے ہم ضرور آپ کو سنواتے ہیں بلال رضاق صاحب ہے آپ نے بھی اسی نگمہ کی فرماش کی ہے یہ جو ہماری دوست پانی رضاق صاحب ہیں انہوں نے اس کی فرماش کی ہے اس نگمہ کی آپ بھی اس نگمہ کو سنیے گا اور آپ لکھتے ہیں السلام علیکم جناب انجم صاحب آج میرے ساتھ میرے دوست بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں آپ کی آواز کو بہت سراحات آپ لکھتے ہیں تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بھیڑ گیا تیرا چپ رہنا میرے ذہن میں کیا بھیڑ گیا اتنی آوازیں تجھے دی کہ گلہ پیٹ گیا اتنا میٹھا تھا وہ غصے بڑا لہجہ مت پوچھ اتنا میٹھا تھا وہ غصے بڑا لہجہ مت پوچھ اس نے جس جس کو بھی چانے کا کہا بیٹ گیا بہت خوب میرے دوست آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے لوپر فلم سے محمد رفیق کی آواز میں اسی نگمہ کو ایک اور دوست بھی ہیں بلکہ دو دوست ہیں جنہوں نے اس نگمہ کو سنوانے کے لئے لکھا ہے تو آپ سبھی کے لئے پیش کر رہے ہیں محمد رفیق کی آواز میں یہ خوبصورت سنکمہ موسیقی موسیقی بڑا بیمان ہے بڑا بیمان ہے آج موسیقی آنے والا کوئی موسیقی آج موسیقی بڑا بیمان ہے موسیقی 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 کیا ہوا ہے ہوا کچھ نہیں ہے بات کیا ہے پتا کچھ نہیں ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو اس میں میری خطا کچھ نہیں ہے خوبصورت ہے تو رت جوان ہے آج ماسم آج ماسم بڑا بیمان ہے آج ماسم موسیقی 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 رات کے ٹھیک ساڑی نو بجے سے لے کر رات کے ساڑی دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا دوست آپ کا ہمسفر انجم نسار برکت جان صاحبہ لکھتی ہیں انجم سر جی اپنی جیمیز اشوق کمار کا نام کیوں نہیں لیا یہ ریڈیو آسٹریلیا نصیب کے سی او ہیں تو میری بہن میں نے تو بالکل ان کا نام لیا اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ بہت بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں ہم خود کو بہت خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیمیز جیسے لوگ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں بہت بڑے بروڈکاسٹر ہیں یہ خود ایک ریڈیو شو چلاتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں آتے ہیں پلیز آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ رائے رکھیے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو بالکل ایک خوبصورت انداز میں یہاں پہ نشر کر سکیں ملک سادیہ صاحبہ پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام ریاست حسین صدیقی صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ نے نقبہ سننا چاہا ہے بہت ہی خوبصورت نقبہ ہے یہ اور دل تجھ کو دیا اس فلم سے یہ نقبہ ہیں لطمانگیشکر کی آباز بھی ضرور آپ کو سنواتے ہیں کوکا عاشق صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام اور محمد اظہار صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں ہمارے دوست پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہر روز پردیف ودہ صاحب تو آپ کا بھی ہم دل کی گہرہیں اسے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں عابد سلطان صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام دوست اور ظاہر قازمی صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں سلام علیکم انجم بھائی آج ایک فرمایش ہے محمد رفیق کی آواز میں اور اس کے بعد اپنی نگمے کی بول لکھیں قازمی بھائی آپ بنے رہیں پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی سعید عرشد صاحب پروگرام میں شامل ہیں لکھتے ہیں کیا کہنے انجم صاحب روٹنے والوں کو منعنی کا فن کوئی آپ سے سیکھے امید کرتے ہیں کہ میٹھی آواز کے مالک سمیر لولابی صاحب آپ کے خوبصور شہر سے مطمئن ہوئے ہوں گے کیا کرے ایک انار سو بیمار مختصر سے وقت میں سب کی فرمایش پوری ہونا خیر بلکل آپ نے صحیح بات کہی ہے لیکن یقین مانیے ہم بہت ہی خوش ہوتے ہیں جب آپ لوگ ہم سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں نواز بابا صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں اور بہت سارے دوست آج پہلی بار ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو سبھی دوستوں کا ہم دل کے گہرہ ہیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں نگمہ سنتے ہیں لطا منگیش کر کی آواز میں نگمہ ہے اور سنوانے کے لئے لکھا ہے ریاست حسین صدیقی صاحب نے تو میرے دوست یہ رہی آپ کی پسند موسیقی 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 لون روحی سائبہ پروگرام میں شامل ہوئی ہیں آپ لکھتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ گھر میں سب ٹھیک ہیں کیا بہت ہی پسند کرتے ہیں ہم آپ کی آواز کو اور اس پروگرام کو بھی سر یہ گانا سننا چاہتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نگمے کے بول لکھے ہیں آپ نے بھی لطا منگیشکر کی آواز میں نگمہ سننا چاہا ہے رام تیری گنگا میلی اس فلم سے آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے تو بہن آپ بنے رہے پروگرام میں کوشش کریں گے آپ کو بھی آپ کی پسند کا نگمہ سنوائیں کیسر علی صاحب پروگرام میں شامل ہیں آپ لکھتے ہیں انجم صاحب میری فرمائش اور اس کے بعد آپ نے نگمے کے بول لکھے ہیں کشور کمار کی آواز میں آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے ہم ضرور آپ کو سنوائیں گے بنے رہے آپ بھی پروگرام میں اور بٹ زشان صاحب سے میری گزارش رہے گی کہ پلیز آپ نے جو اپنا پسندیدہ نگمہ یہاں پر ٹائپ کیا ہوا ہے بلکہ آپ بار بار کر رہے ہیں تو میرے جو ساتھی یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ والا جو نگمہ ہے یہ ہماری اس لیبری میں چھوٹی موٹی لیبری میں موجود نہیں ہے تو پلیز اگر آپ کوئی اور نگمہ سننا چاہتے ہیں آپ ہمیں لکھیں ہم ضرور پیش کریں گے جیبن وشوا کرما صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے خیر میں پڑھنے سے کاثر ہوں کیونکہ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں آپ لوگوں کو جس روز ہندی پڑھائی جاتی تھی اس روز میں سکول نہیں گیا تھا تو وشما کرما صاحب سب سے پہلے تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں اور ویلکم کرتے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے آپ یہ ضرور لکھیں ہو سکتا ہے آپ نے لکھا بھی ہو لیکن میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں کیونکہ مجھے ہندی نہیں آتی ہے پڑھنی تو پلیز اگر آپ اردو یا پھر انگلیش میں یہاں پہ لکھیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں امین اللہ صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ نے لکھا ہے پرسار بھارتی آل انڈیا ریڈیو اردو سروز کو جو اردو زبان کو گہر ملکی مانتے ہوئے ان کے پروگرام میں پندرہ سولہ گھنٹے بند کر اب ہر روز دو سے پانچ بجے تک ہی بجتا ہے کہ کمی کو آپ کا پروگرام پورا کرتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ہیں میرے دوست اور اتنا جو آپ مجھے مقام دیتے ہیں اس کے لائے تو میں ہوں نہیں بٹ آپ لوگوں کا پیار ہے آپ لوگوں کی محبت ہے بہت بہت شکریہ لون مزمل صاحبی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں اور ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں یہ ہیں فیاضامت صاحب آپ کا بھی ہم دوست پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام اور ملک سادیہ صاحبہ لکھتی ہیں سلام لکھیں انجم سر اللہ آپ کو لمبی عمر عطا کرے آپ کی آواز سے مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے گوڈ پلیس یو پلیس سر میرے لئے ایک سانگ پلی کیجئے اور اس کے بعد آپ نے نگمے کے بھول لکھیں آگے لکھا ہے پلیس سر تو بہن آپ بنے رہے پروگرام میں یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ کو ہماری آواز سن کر آپ کا بچپن یاد آتا ہے خیر وہ تو بچپن واپس لوڑ کر نہیں آسکتا ہے خیر اس کی یاد آپ کو آتی ہے تو ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہماری وجہ سے آپ کو بچپن یاد آتا ہے آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی بنے رہے ہیں آپری پروگرام میں اور نباب احمد بھارتی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ دلی سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں آپ کا بھی ہم دل کی گہرہیوں سے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں فلال ہم نگمہ سنتے ہیں دل ایک مندر سے نگمہ ہے اور ہمارے ایک دوست نے اس کی فرمائش کی ہے لطم انگیشکر کی آواز ہے یہ رہی آپ کی پسند موسیقی رکھ جا رات ٹھہر جارے چندہ بیتے نہ ملن کی بیلہ آج چاند نیم کی نگری میں ارمالوں کو ملنہ رکھ جا رات ٹھہر جارے چندہ بیتے نہ ملن کی بیلہ آج چاند نیم کی نگری میں ارمالوں کو ملنہ رکھ جا رات ٹھہر جارے چندہ موسیقی پہلے ملن کی یادینے کر آئی ہے یہ رات سہانی موسیقی موسیقی پہلے ملن کی یادینے کر آئی ہے یہ رات سہانی دوہ راتیں ہیں پھر یہ ستارے میری تمہارے پریم کہانی میری تمہارے پریم کہانی موسیقی رکھ جا رات ٹھہر جارے چندہ بیتے نہ ملن کی بیلہ آج چاند نیم کی نگری میں ارمالوں کو ملنہ رکھ جا رات ٹھہر جارے چندہ موسیقی 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 دوستو اپنے لطا مگیشکر کی آواز میں بہت ہی خوبصورت نگمہ سنا اور ہمارے سٹوڈیوز کی گھڑی میں اس وقت رات کی ٹھیک دست بچ کر بیس منٹ اور دس سیکنڈ ہوئے ہیں ہمارے ایک دوست پروگرام میں شامل ہوئے ہیں نواب احمد بارتی صاحب آپ دلی سے ہماری پروگرام میں جڑے ہیں آپ کا ہم سب سے پہلے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں آپ نے یہ نگمہ سننا چاہا ہے نور جہاں کی آواز میں ضرور آپ کو سنواتے ہیں اور لون مزویل صاحبی پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں اور شہزدہ سلیم صاحب ہمارے پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں دوست اپنے پروگرام میں سنیتہ مہتہ جی ہماری مستقل سامیہ رگلر لسنر ہیں آج آپ بہت دیر کے بعد پروگرام میں شامل ہوئیں خیر آپ نے لکھا ہے جائے جنرد انجم جی اور آپ نے نگمہ سننا چاہا ہے ہم کوشش کریں گے آپ کو سنوانے کی بنے رہے ہیں آپ بھی پروگرام میں اور ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں یہ ہیں رفی رحمان صاحب آپ نے سلام لکھی ہے والیکم السلام زبیر ریشی صاحب بھی پروگرام میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں اپنے دوست پروگرام میں آپ لکھتے ہیں انجم نسالسل سویٹ ٹنگ ہی رانجا فلم کا کوئی بھی گانا تو ہم کوشش کریں گے دوست آپ کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی بنے رہے ہیں آپ بھی پروگرام میں اور ایک اور دوست پروگرام میں شامل ہیں یہ ہیں جیون وشما کرماجی آپ لکھتے ہیں نوستکار انجم صاحب ایک نگمہ سنوانے کی بنے رہے ہیں اور اس کے بعد آپ نے نگمہ کی بول بھی لکھے ہیں فلم کا نام بھی لکھا ہے تو ہم کوشش کریں گے دوست آپ کو آپ کی پسند کا نگمہ سنوانے کی آپ سے کہہ دیں کہ ہمارا پروگرام ایک گھنٹے کا ہوتا ہے ہر روز رات کی ساڑھی نو بجے سے لے کر رات کی ساڑھی دس بجے تک ہم آپ کے لئے آپ کی پسند کا نگمہ پیش کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے اب ایک حساب سے قتم ہونے کو ہے میں کوشش کروں گا یہ جو ہمارے پاس باقی وقت بچا ہے اس میں سے کچھ دوستوں کی فرمائش پوری ہو نواب احمد باردی صاحب نے نگمہ سنوانے کے لئے لکھا ہے تو میرے دوست یہ رہی آپ کی پسند جواں ہے محبت خسی ہے زمان اور لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانہ محبت کرے خوشی کو خزانہ محبت کرے خوش رہے محبت کرے خوش رہے محبت کرے خوش رہے خوش رہے محبت کرے خوش رہے نہ سوچے ہمیں کیا کہے گا زمانہ کیا کہے گا زمانہ جواں ہے محبت خسی ہے زمانہ لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانہ ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی ابھی تک مجھے یاد ہے وہ کہانی نہ بھولے کا بچپن کا رنگی زمانہ ہاں رنگی زمانہ جواں ہے محبت خوشی ہے زمانہ لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانہ یہاں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں یہاں آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہوئی ہیں موسیقی جواں ہے محبت خوشی ہے زمانہ لوٹایا ہے دل نے خوشی کو خزانہ موسیقی دوستو اپنی پسند کے فلمی رقبے آپ ہر روز رات کے ساڑی نو بجے سے لے کر رات کے ساڑی دس بجے تک ہمارے ساتھ سنتے ہیں میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا دوست آپ کا ہمسفر انجمنی صاحب نباب احمد بارتی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ دلی بلی ماراں سے ہیں تو دوست امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا پروگرم پسند آیا ہوگا اور اگر آپ ہمارے پروگرم کے حوالے سے کوئی رائے رکھتے ہیں پلیز آپ ہمیں لکھیں اور محمد حارون جودپور صاحب ہمارے پروگرم میں شامل ہیں آپ کا بھی ہم دل کی گہرہ ہیں اسے اس پروگرم میں خیر مقدم کرتے ہیں ایک اور دوست پروگرم میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے بھی ہندی لکھی ہے تو ان سے بھی میری گزارش رہے گی کہ پلیز آپ اردو یا پھر انگلیش میں یہاں پھر لکھیں کیونکہ مجھے ہندی نہیں آتی ہے یہ ہے رام کانت کلکرنی صاحب تو کلکرنی صاحب آپ کا بھی ہم سب سے پہلے خیر مقدم کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرم میں اور پلیز اگر آپ بھی اپنی پسند کا کوئی نگمہ سننا چاہتے ہیں آج تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہمارا وقت جو ہے اب ختم ہو چڑا ہے کیونکہ ہمارے سٹیوڈیز کی گھڑی میں اس وقت رات کے ٹھیک دس بچ کر پچیس منٹ اور چالیس سیکنٹ ہوئے ہیں تو اب ہمارے پاس صرف چند منٹ رہ گئے ہیں تو ان چند منٹ میں ہم ہمارے کسی دوست کی فرمائش پوری کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ کلہ پروگرم میں ضرور شامل ہوئے گا کل آپ کے لئے آپ کی پسند کا نگمہ ہم ضرور پیش کریں گے ہمارے ایک دوست ہیں جو پروگرم میں شامل ہیں یہ انہوں نے نگمہ سننا چاہا ہے کشور کمار کی آواز میں تو ہم آپ کو ضرور سنواتے ہیں میرے دوست آپ کی پسند کا نگمہ اور باقی جتنے بھی سارے دوست یہاں پہ ہیں جو آج ہمارے پروگرم میں پہلی بار بھی شامل ہوئے ہیں سب سے میری گزارش ہے کہ آپ پلیز کل ہمارے پروگرم میں شامل ہوئے گا کل ہم آپ کے لئے آپ کی پسند کا نگمہ ضرور پیش کریں گے اور آپ لوگوں سے میری گزارش رہے گی کہ کل ہم لائیو پروگرمی کریں گے کیونکہ آج برہ پاری جو بہت زیادہ ہوئی تھو اس وجہ سے میں سٹوڈیو نہیں پہنچا تو کل کا پروگرم لائیو ہوگا کل آپ رات کی ساڑی نو بجے ہمارے پروگرم میں پھر سے جڑیے گا